ناظرین محترم جدید ٹکنالوجیز کی بات ہو یا جنگی ہتھیاروں کی پاکستان ترقی کی ان بلنیوں کو چھو رہا ہے جن کا خواب پاکستان کو نقابل تسخیر بنانے کے لیے قیدی آزم محمد علی جناہ نے دیکھا تھا دوستو پاکستان کے سائنٹسٹ نے کئی دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ایسے ایسے جدید ہتھیار بنا لیے ہیں جن کے بارے میں ہمارے دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایسے ہتھیاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر دشمن کی ایسے امرین پانی کی گہرائیوں میں بھی چلی جائے تو بھی یہ ہتھیار ان کو پانی کی گہرائیوں سے نکال کر تباہ کر سکتا ہے اور نہ صرف اس ایک ہتھیار کے بارے میں بلکہ اس کے علاوہ بھی تین ایسے خطرناک پاکستانی جنگی ہتھیاروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے حملے سے دشمن ہمیشہ پناہ مانتا ہے مگر مزید تفصیل میں جانے سے قبل میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے دوستوں سے انتائی مہدوانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں زاکہ ان کو میرے تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت مصول ہوتا رہے ناظرین غرامی نمبر ون پاکستانی نیوی کے پاس زیڈ نائن اینٹی سیم میرین ہیلیکیپٹر دوستو یہ اصل میں فرانس کا AWS 30085 ہے جسے چائنہ نے ٹرانسور آف ٹکنالوجیز کے تحت بنانا شروع کیا ہے دوستو اس کے نئے ڈیزائن سٹیل ساؤنڈ اور سپیڈ کی وجہ سے دنیا میں بہت سی افوائی نے استعمال کیا ہے دوستو اس کا ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اس میں انیس آدمی سفر کر سکتے ہیں یہ 27 فٹ لمبا ہے اور اس کی سپیڈ 340 کلومیٹر فٹ گھنٹا ہے اس کا وزن دو ٹن سے بھی زیادہ ہے اور دو ٹن وزنی اتھیار اپنے ساتھ دے جا سکتا ہے جبکہ رفتار کی وجہ سے یہ فیول آپریشنل کے لیے بلکل درست مانا جاتا ہے یہ مسلسل پانچ گھنٹے تک فضاء میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رین ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زائد ہے دوستو پاکستان نیوی کو انٹی سامیرین آپریشنز کے لیے جین ہیلیکیپٹر کی تلاش تھی وہ اس کے ملنے کے بعد ختم ہو گئی پیارے دوستو پہلے ہی کنٹریکٹ میں پاکستانی نیوی نے اس کے مارڈ اے ایس ڈیول یو کو خریدا اور پاکستان نیوی نے بارہ ہیلیکیپٹر اس قسم کے خرید رکھی ہیں دوستو پاکستان کے لیے بنائے گئے ہیلیکیپٹرز میں زیر سمندر خوئی لگانے والے ریڈار نصب ہیں اس لیے اس کا اگلا حصہ آپ کو لمبا دکھائی دے گا پیارے دوستو یہ ہیلیکیپٹر دن ہو یا رات سامیرین کو خوئی نکالتا ہے پیارے دوستو اسے تارپیڈ یا ڈیک چارجز کے دریئے تباہ کرنے کی اطلاعیت رکھتا ہے یاد رہے کہ اس کے اندر سپیشل کنٹرول سسٹم ہے کیونکہ اتھیاروں اور ریڈار کو کنٹرول کرتا ہے یہ دوسرے ہیلیکیپٹرز کی طرح اندر سے خالی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک مکمل کمانڈر اینڈ کنٹرول سسٹم ہے ناظرین نمبر ٹو پاکستانی افوال کے ذریع استعمال اور لنکن اینٹی ائرکرافٹ گنر دوستو اینٹی ائرکرافٹ گنز میں سب سے زیادہ کار آمن اور لنکن ائرکرافٹ گن کو سمجھا جاتا ہے دوستو یہ گنز کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے ہر ممالک کی افوال کے ذریع استعمال ہیں دوستو امریکہ اس گن کی ایک قسم کو استعمال کرتا ہے جو کہ ایک 20 ایم ایم کی گن ہے اس قسم کی سب سے بہاری گن 35 ایم ایم ٹاوٹ اور لنکن گن پاکستان کے ذریع استعمال ہے جو کہ ٹو بیرل گن ہے یہ گن 13000 فٹ یعنی کہ 4000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے والی کسی بھی مشین کو تباہ کرنے کی حصہ لائیت رکھتی ہے دوستو یہ گن 754 روڈ فیرمنٹ کے حساب سے فائد کرتی ہے جبکہ ایک گن کی بیرل میں 754 روڈ ہی موجود ہوتے ہیں اگر اس کی تین اشاریہ 5 میٹر بیرل کی لمبائی بڑھا دی جائے تو دوستو فائرنگ رینج میں بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے ناظرین یہ وہ وائد انٹی ایکرافٹ گن ہے جو کہ بیعق وقت پاکستان نیوی آرمی اور ائر فورس کے ذریع استعمال ہے دوستو ان گنز کو پاک نیوی سائلی دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے جبکہ پاکستان ائر فورس ان گنز کو فضائی اڈوں کے اردگن نصب کرتی ہے دوستو پاکستان آرمی زمینی فواج کو فضائی حملے سے بچانے کے لیے انہیں میدان جنگ میں انتائنات کرتی ہے ان گنز کو ایک وحیکل پر لگے ریڈار کی مدد سے آنے والے ٹارگٹ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے دوستو پاکستان ان گنز کو وافر مقدار میں اپریٹ کر رہا ہے اور کسی بھی فضائی دشمن کے لیے یہ حقیقی موت ثابت ہو سکتی ہے ناظرین نمبر تھری پاکستان کا بنایا ہوا انٹی رنوے بم یہ ایک ایسا بم ہے جس کی ضرورت ہر ائر فورس کو ہوتی ہے دوستو خاص کر جب دشمن کے ہوائی اڈے آپ کے قریب ہوں تو اس کی افادیت سے پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا دوستو فرانس کی کمپنی میٹ جسے ایم بی ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے کا بنایا ہوا ہے پیارے دوستو اس مزائل کی اگر ایک بھی کامیاب ڈیلیوری ہو جائے تو دشمن کا ائرپورٹ کئی ہفتوں تک ناکارہ ہو جاتا ہے اس بم کی افادیت کے پیش نظر پاکستان نے نہ صرف اسے خریدا بلکہ خود بھی بنایا دوستو پاکستان کی ائر کمپنی اسے بناتی ہے تاکہ مستقبل کی جنگ میں دشمن کے ہوائی اڈوں کی رن ویز کو نشانہ بنایا جائے دوستو یہ جب فائر کیا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پیرا شوٹ کھل جاتا ہے جس کے مدد سے یہ دو سیکنڈز کے لیے رکھ کر رن وی کا سینٹر سرچ کرتا ہے جس کے بعد یہ دوبارہ حرکت میں آتا ہے دوستو رن وی کے سینٹر میں تقریباً چار سے پانچ فٹ گہرہ گڑا بن جاتا ہے اور کافی دور تک کریکس آ جاتے ہیں جنہیں مرمت کرنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں دوستو پاکستان میں میراج تھری اور فائیو ایف سکس ٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر اسے فائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین نمبر فور پاکستان کے پاس موجود ٹی ایٹی ٹینک دوستو ٹی ایٹی ٹینک کسل میں سویت جنین کا پروگرام تھا جسے بعد میں روس نے اپڈیٹ کر لیا اس کا ایک بریئن جو کہ اوریجنل ٹی ایٹی سے بہت مختلف ہے یوکرائن نے اسے تبدیل کر کے بنایا جیسا کہ اوریجنل ٹی ایٹی میں ایک ہزار ہارس پاور کا انجن تھا جسے یوکرائن نے بانہ سو ہارس پاور میں بدل ڈالا دوستو یوکرائن کا بنا سیل پروڈکشن سسٹم اس میں لگایا گیا ہے اس میں مزید بہترین ری ایکٹر آرمنڈ استعمال کیا گیا اس میں رات کو بھی دن کی طرح دیکھنے کے لیے کئی علاق نسب کیے گئے ہیں دوستو اس طرح روس کے ٹی ایٹی ٹینک کو توجہ نہ ملی جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یوکرائن کے ٹی ایٹی کو کافی توجہ دی گئی اس کا وزن چھتالیس ٹن ہے اور یہ گیارہ فٹ لمبی ملٹی بورگن ہے جس سے ایک ملچسپی ایک سو پچیس ایم ایم کے گولے فائد کیے جا سکتے ہیں اس کے میکزین سٹویرج میں پنتالیس گولے اور چودہ انٹی ٹینک مزائل سٹور کیے جا سکتے ہیں دوستو اس میں گیارہ سو لیٹر فیول ڈالا جاتا ہے اور اس فیول سے یہ چالیس کلومیٹر تک مسلسل سفر کر سکتا ہے دوستو اس کا بیشتر نظام کمپیوٹر سے چلتا ہے اور اسے تین آدمی چلاتے ہیں اس کی سپیڈ ستر کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے اور یہ پانی کے اندر بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اسی کی دہائی میں پاکستان کو ایک مین بیٹل ٹینک کی ضرورت محسوس ہوئی انیسو اٹھاسی میں امریکہ نے پاکستان کو ایم ون ابرام ٹینکوں کی آفر کی دو ٹینک پاکستان بھیجے گئے جن کو ٹیسٹ کے لیے مگر فائیو کیے گئے تمام گولیں مس ہو گئے اور ان ٹینکوں کی بہت بوری پرفارمس رہی ابھی الخالت ٹینک کی تیاری میں بہت سال باقی تھے اس لیے پاکستان کو ابھی تک ٹینک ٹکنالوجی خرید کر ہی گزارہ کرنا تھا دوستو پاکستان نے یوکرائن کے ساتھ انیس سو انانوے میں ایک ڈیل سائن کی جس کے تحت پاکستان کو تین سو بیس عدد ٹی ای ٹی یو ڈی ٹینک اور ان کے پاس بنا کر دینے تھے پاکستان نے فری ٹینک دو اشاریہ تین ملین ڈالر ادا کیے اس طرح انیس سو انانوے میں پاکستان کو یہ جدید رین اور نئے ٹینک ملنے شروع ہو گئے اس ٹیل کے وجہ سے پاکستان کے یوکرائن سے دفاعی تعلقات مزید بہتر ہو گئے ناظرین ٹی ای ٹی پر شور مچانے والے پہارتیوں کو اگلا توفہ الخالد کی شکل میں ملا جو کہ اس سے بھی کئی غنات طاقتور اور پاکستانی ساکتا ہے جس کا نام ہی دشمن کو لرزا دینے کے لئے کافی ہے دوستو اللہ پاک پاکستان کو اس طرح کی کامیابیاں عطا فرماتا رہے آمین یارب العالمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوئی زند آباد پاکارمی پائند آباد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام مکنا مت پھولیے گا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرا خیال رکھئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بعد موسیقی